اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو می چینل آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی پیارا سا الاسٹک والا جو اوپر سے نیک ہوتا ہے نا وہ والا جو ٹونک ہے وہ شیئر کروں گی بے حد اچھا ہے یہ تو ویسے میں شورٹ میں بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ یہی طریقہ یوز کرتے ہوئے جسٹ جو ٹاپ کی لیندھ ہے نا اس کو آپ پاؤنٹا کر لیں گے نا اب آیا ٹائب بنا لیں گے تو کیا کمال کا آپ کا ڈریس بنے گا میرے پاس کپڑا اتنا نہیں تھا نہیں تو میں بھی وہی بناتی تو یہ میرے پاس ٹو پیسے ہیں ایک فرنٹ کے لیے اور ایک بیک کے لیے ٹھیک ہے اس کی میں آپ کو لیندھ اور ویرت بتا دیتی ہوں لیندھ میرے پاس ہے یہ ٹونٹی نائن انچیز اور اس کی جو ویرت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے ٹونٹی نائن لی ہے کیونکہ میرے پاس تھی ہی اتنی کپڑا ہی اتنا تھا اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہے تو آپ اس کو فورٹی ایٹھ یا ففٹی انچیز تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاؤن تک یہ ابایا بنے گا بہت ہی زبردست اور اس سمال سائز میں ہیں یا میڈیم سائز میں آپ پہنتے ہیں کپڑے تو آپ کی اتنی ویرت کافی ہے اگر آپ لارج میں ہے تو آپ اس سے پانچھے انچ زیادہ رکھ لیں ٹھیک ہے بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کھلے سٹائل میں ہوگا تو پھر آپ اور تھوڑے سے ہلتھی لگیں گے اب یہ ہے کہ اس کو میں نے فولڈ کر لیا جس طرح سے آپ نے کمیز کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے نا بیسے اس کو فولڈ کر کے رکھ لینا ہے لیکن کٹنگ سمپل کمیز جیسے اس کی نہیں ہے ٹھ فاصلے پہ یہ آپ کو اتنا نظر نہیں آرہا تو میں چوک چینج کر کے آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے یہ لائن جو ہے نا یہ لگا دینی ہے ٹو انچز کے فاصلے پہ اس کا یہ ہے کہ یہ بعد میں فولڈ ہوگی اور اس پہ الاسٹک جو ہے وہ لگ جائے گی اس میں اور اس کے بعد آپ نے اس لائن سے نیچے میر کرنا ہے ٹو اینڈ ہاف انچز ٹھیک ہے یہ آپ نے جو آم ہول کی گلائی ہوتی ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے تو یہ وہ والا ہوگا تو اس کی جو لیندھ ہے وہ آپ نے سیون انچز لینی ہے سمال اور میڈیم سائز کے لیے میں بتا رہی ہوں سیون انچز ٹھیک ہے اور جو لارڈ سائز والے ہوں جتنا اپنا شولڈر رکھتے ہیں نا ایٹ رکھتے ہیں ایٹ این ہاف رکھتے ہیں اتنی آپ یہ والی رکھ کے تو اس کا یہ باکس جو ہے نا وہ بنا لیں اور پھر اس طرح سے اس کو گلائی دے لیں اور ابھی اسی جگہ سے آپ نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر دینی ہے تو یہ ہو جائے گے اس کی کٹنگ آپ نے ادھر سے شولڈر میئر نہیں کرنا وہ اتنا ہی رہنے دینا ہے جتنا آپ کے پاس کھلا کپڑا ہے کیونکہ وہ زیادہ ہی ہے کافی کھلا ہے وہ یہ آپ نے اس طرح سے ش اس سے زیادہ کٹنگ نہیں ہے شرڈ کی لیکن جو آپ نے یہ والا کپڑا اس کو نہیں پھینکنا اس سے سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے یہ میرے پاس سلیوز ہیں اور سلیوز کی جو لیندھ میں نے لی ہے وہ لی ہے ٹونٹی سیون انچز آپ نے اس سے کم لیندھ رکھنی نہیں ہے آپ کا جو بھی سائز ہے اس سے زیادہ ایک آدھ انچ رکھ سکتے ہیں لیکن کم بالکل نہیں رکھنی اور اس کی جو ورد ہے وہ میں ٹین انچز لے رہی ہوں سمال اور میڈیم کے لیے ٹین انچز ہی ٹھیک ہے اور لارج کے لیے یہ آپ ٹویلو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو آپ نے یہ نکالا تھا نا یہ کٹنگ کرتے ہوئے شرڈ کا یہ والا پیس یہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے سلیوز کے اور یہاں سے اس کی کٹنگ کر دینی ہے آپ کو لگے گا کہ یہ آپ رانگ کٹنگ کر رہے ہیں جب ہم نارمل سلیوز کی کٹنگ کرتے ہیں شرڈ کے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن اس ٹاپ میں یا اس ڈریس میں آپ نے کٹنگ ایسے ہی کرنی ہے یہ گلت نہیں ہوگی آپ ویڈیو ساری دیکھ جو ہے نا آپ کا بن جائے گا یہ انگلش میں بھی آ جاتا ہے اور دیسے میں بھی آ جاتا ہے یہ ابایا میں بھی آ جاتا ہے اور اگر چاہے آپ چھوٹا بنا کے اس کو جینز کے ساتھ پہن لے ہر ایک کے ساتھ یہ بلکل اچھے سے چلے گا اب بھی سلیوز کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے اور فرنٹ سے اس کو بھی آپ نے ٹو انچز پر نشان لگا دینے ہیں یہ شرڈ کے اوپر اور سلیوز کے آگے اس لیے نشان لگانے ہیں کیونکہ یہ فول کرنا ہی لاسٹک کی طرح جیسے ہم شلوار کو اوپر فول کرتے ہیں نا سیم ویسے آپ نے فول کرنا ہے اس کو تو میں آپ کو وہ کر کے بھی خیر دکھا دیتی ہوں آپ کے سامنے ہی یہ نشان تک فول کر لینا اس کو یہ دیکھیں جیسے اس طرح سے تھوڑا سندر رکھنا ہے آپ نے اور باقی اس طرح سے فول کر کے آپ نے بلکل کنارے پہ سلائی لگا دینی ہے جیسے کی نیفہ فول کرتے ہوئے ہم لگاتے ہیں اور یہی سلائی آپ نے پورے اس پہ لگا دینی ہے آگے سلیوز پہ اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اور اس کے بعد اگر آپ نے لائک بھی نہیں کیا تو لائک بھی کر لیں اور ساتھ شیئر بھی کر لیں اور آپ کے یہ کرتے کرتے ہمارا یہ جو سلائی ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی دوسری سلائی یہاں پہ لگانی ہے ایک ہی سلائی نہیں لگانی تو وہ آپ نے تقریباً ایک فنگر کے فاصلے پہ لگانی ہے یہ نہیں کہوں گے کہ آپ نے میڈل میں لگانی ہے میڈل سے تھوڑا سا اوپر کر کے لگانی ہے کیونکہ جو اوپر والا کپڑا ہے نا کنارے والا وہ کم ہونا چاہیے اور جو میڈل والی لائن ہے نا وہ تھوڑی سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ہم نے الاسٹک ج دکھا دیتی ہوں اس طرح سے تو ابھی الاسٹک جو ہے وہ لیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بھی کس طرح سے لینی ہے یہ الاسٹک ہے میرے پاس جو باریک ہوتی ہے وہ والی یہاں سے آپ نے کلائی سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنی رکھنی ہے اور آپ نے کتنی کھلی رکھنی ہے میں نے تو کلائی جتنی ہی تقریباً رکھنی ہے میں یہ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے تو یہ میں نے بالکل ٹائٹ نہیں رکھیا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی لوز رکھیا تو وہ بنتی ہے میرے پاس سی انچیز تو اتنی ہی میں نے جو الاسٹک ہے نا وہ لے لینی ہے اسے تھوڑی سی زیادہ لے لوں گے تقریباً سیون ان ہاف انچیز تک تو یہ میں نے دو پیس لے لینے ہیں دونوں سلیوز کے لیے اور ان کی کٹنگ کر لینی ہے اب ایک میں نے لینا ہے اور اس کو جو ہیر پین ہوتی ہے اسی میں ڈال کے میں نے ذرا گرہ لگا کے تو پھر اس کو میں نے گزار لینا ہے یہ ڈالنے کے لیے ویسے ایک ٹول بھی ہوتا ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس میری طرح نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے جو ہیر پین ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو میڈر والا تھا نا ہمارا وہاں پہ آپ نے الاسٹک کو ڈال کے پہلے اس کا جو اینڈ ہے نا اس کو یہاں پہ سلائی کر لینا ہے تاکہ وہ پھر سے باہر نہ نکل جائے دوسری طرف سے اور پھر جو باقی کی الاسٹک ہے وہ آپ نے اس طرح سے گزارنی ہے اور جب آپ دوسری سائٹ پہ آئیں گے تو گرہ کھول کے آپ نے تو یہاں بھی پہلے ایک سائٹ پہ جو اس کی سلائی ہے نا وہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں بھی سلائی لگا لیں اور یہ سلائی الاسٹک کے اوپر آنے چاہیے یہ نہیں ہے کہ الاسٹک ہے بغیر یہ آپ نے سلائی لگانی ہے تو یہ دونوں طرف چاہنا الاسٹک کے ساتھ میں نے سلائی لگا لی ہے اور ابھی اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگانی ہے آپ نے جو ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی نا اوپر ستھوڑی سی آم ہول جیسی وہ آپ نے نہیں سلائی کرنی اس سے پہلے ہی آپ نے یہ سلائی ختم کر دینی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا بات کرنی ہوں کہ ہی آپ کو انفیوز ہی نہ ہو جائے کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے نا کٹنگ اس کے سلیوز کی تو آپ نے اس جگہ تک سلائی لگانی ہے اوپر والا جیس ہے یہ والا آپ نے چھوڑ دینے یہاں تک آپ نے سلائی لگا لینی ہے اور دونوں سلیوز جو ہے نا وہ ایسی ہی تیار کر لینے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں سیدھا کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ایک بازو جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہو گیا ہے تیار فرنٹ سے بہت پیارا لگ رہا ہے اس طرح سے اور ابھی کیا کرنا ہے کہ ابھی شیٹ کی طرف چلتے ہیں سلیوز تو ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی تو جو شیٹ ہے وہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں آپ کو ذرا سامنے رکھ کے دکھاتے ہوں کہ اس کی جو سائٹ کی سلائیاں ہیں نا وہ لگانی ہے جو کہ فٹنگ والی ہوتی ہیں کوئی اس کا نیک نہیں بنانا کوئی کچھ نہیں کرنا جسٹ اس کی فٹنگ کی جو سلائیاں ہیں نا وہ آپ نے ڈائریکٹ لگانی ہے بغیر کسی شولڈر کی سلائی کی یہ دیکھیں اسی طرح سے ہماری کٹنگ ہوئی تھی اس کو میں ذرا سیپرٹ کر لوں گی اور اس کو الٹا کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی اس کے اوپر دوسری سائٹ رکھنی ہے اس کا کوئی بھی فرنٹ اور بیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو طرح فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے سلائی لگانی ہے یہاں سے لے کے اوپر تک یہاں تک ٹھیک ہے اور سیم آپ نے اس کی جو دوسری سائٹ ہے اس کو بھی سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی یہاں سے لے کے یہاں تک تو جسٹ آپ نے شرٹ کو دو سلائیاں لگانی ہیں تو وہ سلائیاں میں نے لگا لی ہیں بھی یہ دیکھیں اور ابھی اس کے سلیوز اٹیچ کرنے ہیں اس کے ساتھ تو یہاں پہ صرف آپ کو سلیوز اٹیچ کرتے ہیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا دھیان سے کہ وہ کس طرح سے کرنے ہیں باقی بہت ایزی شرٹ ہے ابھی تک تو آپ نے خیر کٹنگ بھی دیکھ لی اور جتنی سٹچنگ دیکھی ہے وہ بھی سلیوز ریڈی ہیں سلیوز سیدھے ہی رکھنے ہیں اور شرٹ جو ہے وہ الٹی ہے اس طرح سے میرے پاس اور جو سلیوز کی عام ہول تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی بہت ہم نے کٹنگ کی تھی وہ آپ نے اس طرح سے شرٹ کے عام ہول کے بلکل پاس رکھ دینے ہیں یہ دیکھیں اور جو ان کی سلائی تھی فٹنگ والی سلیوز کی بھی اور شرٹ کی اس سلائی کو برابر ہونا چاہیے اور اوپر نیچے سے آپ نے اس طرح سے اس کو گماتے ہوئے ایک طرف سے سٹارٹ کر کے دوسرے طرف پر آپ نے اینڈ کر دینے ہیں دونوں سلیوز آپ نے ایسے ہی ٹیچ کرنے ہیں میں آپ کو یہاں پہ سلائی لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کے سامنے یہ شرٹ ہے ہمارے پاس اور یہ اُلٹی پڑی ہوئی ہے اس طرح سے یہ سلیوز ہیں اور ان کی کٹنگ دونوں کی سیم ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی کیا کرنا ہے کہ سلیوز کو آپ نے شرٹ کے بیچ دینا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے خیر پکڑنا ہے اور دیکھ لیں کہ وہ اُلٹی سیڈی نہ ہوں دونوں کو جب آپ سلائی لگائیں تو وہ اُلٹی ہی طرف سلائی ہونی چاہیے سلیوز کے بھی اور یہ شرٹ کے بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کو میں صحیح سے نہیں بتا رہی یا آپ کو دکھنے میں بھی اتنی سمجھ نہیں آ رہی لیکن سلائی آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے یہ دیکھیں اور ابھی ایسے ہی ہے فٹنگ والی جو سلائی ہے وہ آگئی ہے یہ سلائی ایک سائٹ سے سٹارٹ ہوگی اور دوسری سائٹ پہ یہ ختم ہو جائے گی اور اسی طرح سے آپ نے دونوں سلیوز ہیں وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر دینے سمپل سی اس کو کچھ ہی گنتی کی سلائیاں لگتی ہیں شرٹ کو لیکن بنتی یہ بہت پیاری ہیں چاہیے آپ شرٹ میں بنا لیں چاہیے آپ لانگ میں بنا لیں ویسے لانگ میں بہت پیاری لگے گی بنا کے دیکھئے گا پہلے آپ ٹرائی کر لیں کسی بچے کے سوٹ پہ بہت پیاری بنے گی اور یہ اس طرح سے ہماری جو سلیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیچ ہو گئی ہیں میں نے آپ کو اس طرح سے زیادہ پکچر اس کی دکھا دی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے یہ لگی گا اوپر سے یہ بہت کھلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی اوپر سے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ اس کے جو شولڈر ہے نا وہ وال آپ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کا نیک بہت بڑا ہو جائے گا نیک آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کھلا رکھنا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آف شولڈر کرنا ہے ابھی اس کے جو فولڈ کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سلیوز کو فولڈ کیا تھا نا سیم آپ نے ویسے ہی فولڈ کرنا ہے جو کہ ہم نے سب سے پہلے مارجن چھوڑا تھا ٹو انچز کا ٹھیک ہے یہاں پہ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ اس کو چھوڑ دینا ہے سلائی کے بغیر کیونکہ یہاں سے بھی ہم نے الاسٹک جو ہے وہ ڈالنی ہے جیسا کہ ہم نے ڈالی تھی سلیوز کیا آگئے ٹھیک ہے تو ابھی پورے پہ میں سلائی لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لگا لی ہے اور یہاں پہ تقریباً آپ نے ایک انچ تک چھوڑ دینا اس سے کم چھوڑ دیں دیکھ لیں کہ آپ کی جو الاسٹک ہے وہ سانی سے گزر سکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اتنا چھوڑا ہے اور ابھی اس کے اوپر بھی آپ نے سیم ایسے ہی سلائی لگانی ہے تقریباً اوپر سے آپ نے تھوڑا چھوڑنا ہے اور میڈل سے آپ نے زیادہ چھوڑنا ہے تقریباً آدھے انچ تک آپ نے سلائی جو ہے نا وہ لگا لینی ہے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سلائی بھی لگ گئی ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ایلاسٹک جو ہے اوپر کے لیے کتنی لینی ہے ٹھیک ہے آپ اس سے کم بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے کم بہت چھوٹا ہو جائے گا یہ بھی میں نے کوئی بڑا سائز نہیں لیا بلکل مناسب سا ہے آپ کے شولڈر نظر نہیں آئیں گے یہاں سے بھی تو یہ جو میں نے ہی لاسٹک لی ہے نا یہ میں نے لی ہے ٹونٹی فائیو انچز لمبی جب اس کو فولڈ کر لیں گے تو یہ ٹویلو انچز ہو جائے گی لیکن ٹویلو انچز بھی آپ کے شولڈر جو ہے نا وہ نظر نہیں آنے دے گی وہ بلکل ٹھیک سی مناسب سی ہے اگر آپ نے اس سے بھی کم رکھنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ہے آپ بھی اس انچ کر لیں پھر ٹھیک ہے تو ابھی اس کو بھی سیم آپ نے ایسے ہی کرنا ہے میں نے وہی ہی ہیرپنج یوز کی ہے اور اس کی ساتھ اس کو آپ نے اس طرح سے گزار لینا ہے اور یہاں پھر اس کو آپ نے جیسے کہ ہم نے سلیوز کے سائٹ پہ سلائی کیا تھا نا ویسے نہیں کرنا آپ نے اس کو سالی کو پہلے نکال لیں الاسٹک کو اس طرح سے اور پھر آپ نے الاسٹک پہ یہ سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں سلائی لگا کے اس کو فکس کر لوں گی اور پھر یہ ہمارا جو شرٹ ہوگی یہ ہو جائے گی تیار اور جسٹ اس کو نیچے سے آپ سمپلی کچھ بھی کر لیں آپ نے نیچے کوئی لیس لگانی ہے وہ لگا لیں ترپائی کر لیں سلائی لگا لیں جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے وہ آپ کر لیں میں نے سلائی جو ہے نا وہ لگا لی تھی اور ابھی جس جگہ پہ الاسٹک ڈالی تھی نا وہاں پہ جو ہم نے کھلا ہی سر چھوڑا تھا اس کو بند کر لیں آپ نے سلائی لگا لینے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی آپ اس کو جو چونٹ ہے نا اس کو سیٹ کر لیں کہ ہر جگہ جو ہے نا مناسب سی برابر سے چونٹ جو ہے نا وہ آ جائیں اس طرح سے تو یہ ہمارا جو ٹاپ ہے وہ تو ہو گیا تیار میں آپ کو اس کی فائنل لک جو ہے وہ دکھاتی ہوں بھی کہ یہ کیسا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ذرا یہاں پچونٹ دکھانے کی ٹرائی کیا اور اوپر سے نیک یہ کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہے جناب اس کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سمپل سا ہے لیکن بہت ہی پیارا ہے ٹرائی کر کے دیکھئے اگر لازمی میرے کہنے پہ اگر آپ لمبے میں بھی پہنتے ہیں تو لمبے میں بنا کر دیکھیں لیکن ٹرائی اس کی اتنی ہی رہنے دیں اور سلیوز بھی ایسے کر لیں اوپر سے بھی سیم ایسا ہے لیندھ آپ نے 50 رکھ لینے ہیں یا 45 جتنی آپ پہننا چاہتے ہیں اتنی آپ رکھ لیں اور جو نیک اس کا بہت وائیڈ نہیں ہے شولڈر نظر نہیں آتے اور اس کی فرنٹ اور بیک کا کوئی بھی حساب نہیں ہے آپ چاہے جس طرف سے مرضی پہن لیں کیونکہ دونوں سائر جو ہیں اس کی برابر ہیں اور سلیوز بھی آپ دیکھ لیں کبھی بلکل سیٹ ہو گئے ہیں ذرا نہیں لگ رہا کیونکہ جو ریڈی میڈ ہوتی ہیں وہ سیم ایسی ہوتی ہیں اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ